بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے بات کرنی ہے ون ٹو ون فنکشن کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم فنکشن کی بات ڈیٹیل سے کر چکے ہیں فنکشن سے پہلے ہم نے بائنری ریلیشن کو کمپریٹلی پڑھا ہم نے اس کے بعد فنکشن کے بارے میں بتایا اپلوڈڈ لیکچرز ہیں پلیلیس میں موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے فنکشن کے بعد ہم نے فنکشن کی پہلی ٹائپ کو ڈسکس کیا that is into function اس کے بعد آج ہم بات کر رہے فنکشن کی دوسری ٹائپ کی ون ٹو ون فنکشن یہ ون ٹو ون فنکشن کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس فنکشن ہونا چاہیے جو ریلیشن آپ اٹھائیں وہ فنکشن ہونا چاہیے فنکشن ہوگا تو فنکشن کی کوئی ٹائپ جا کے بنے گی نا تو کسی بھی فنکشن کی ٹائپ کی آپ definition کرتے وقت سب سے پہلے ایک ورڈ لکھتے ہیں کہ اے فنکشن ایف ایک فنکشن ایف فلانا فنکشن کہلائے گا تو وہ فنکشن ہونا چاہیے سب سے پہلے تو فنکشن کیا تھا میں نے کہا تھا فنکشن کی دو کنڈیشن ہمارے پاس تھی کہ domain of f جو ہو وہ set a کے equal ہو جو ہمارے پاس relation آئے جو relation of f اٹھائیں اس کی domain set a کے برابر ہونی چاہیے اور domain میں کوئی بھی repetition نہیں ہونی چاہیے یہ بات ہمارے ہوئی کہ functions کی یہ دو کنڈیشن ہیں ہمارے پاس اب one to one function کیا ہے سمجھئے گا اس بات کو very simple کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ a function ایک function f ہو جو آپ relation بیچ میں سے اٹھاتے ہیں وہ function ہو اور وہ function f ہو is one to one وہ function one to one کہلائے گا if no two elements اگر دو elements in the domain آپ کو پاتا ہے domain کون ہوتا ہے ہمارے پاس جو پہلا set ہوتا ہے وہ domain ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو دوسرا set ہوتا ہے وہ co domain کا ہوتا ہے اور اس میں سے جو elements map کرتے ہیں وہ range ہوتی ہے students اکثر co domain اور range میں mix ہو جاتے ہیں بات کو سمجھئے گا یہ پورا set ہمارے پاس domain کا ہوتا ہے یہ پورا set ہمارے پاس co domain کا ہوتا ہے اور اگلی بات set a کے element b کے جن element سے map کر رہے ہوتے ہیں وہ elements جو map ہو رہے ہوتے ہیں وہ range ہوتے ہیں ٹھیک اور پورا set کو کیا ہوتا ہے co domain ہوتا ہے ٹھیک range اور co domain میں فرق پتا چلا ابھی بات وہ کہہ رہا ہے if no two elements in the domain کہ domain میں سے کوئی سے دو elements correspond to the same element in the range کہ اس کے دو elements کوئی ہوں وہ range کے ایک ہی element سے correspond نہ کر رہے ہوں if no two elements اگر دو elements domain کے b کے ایک element سے map نہ کر رہے ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کے دوسری بات یہ ہے کہ each x in the domain domain میں ہر element has exactly one image in range range میں صرف ایک image ہونا چاہیے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بڑی لگی داستان نہیں ہے کہ domain کے ایک element کے لیے range میں ایک element ہونا چاہیے دو نہیں ہونے چاہیے ٹھیک تیسری بات آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ second elements of order pair are not repeated کہ آپ جو بیج میں سے function f لے وہ function ہو function کا second element آپ کے پاس repeat نہیں ہونا چاہیے ذائب اسی بات ہے repeat نہیں ہوگا تو پھر سب کے elements ایک image ایک ایک ہی بنے گا ایسی بات ہے تو بھائی کرنا ہم نے کیا ہے کہ set جو domain ہمارے پاس ہے domain domain کے کوئی بھی دو element range کے ایک element سے map نہ کر رہے ہو ذائب اسی بات ہے domain کے کوئی بھی element set جو co domain ہو ہمارے پاس اس کے دو elements سے map ایک ایک elements map کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن domain کے دو elements range کے ایک ہی element سے map نہ کر رہے ہو دوسری بات یہ ہے کہ ایچ ایکس بات ہوئی ہے لیکن انگل اس کا دوسرا ہے کہ ایچ ایکس in the domain کے domain میں ہر element has exactly one image in the range range میں ایک image ہونا چاہیے بھائی اس کے ہر ایک element کے لیے اس کا ہر ایک element ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں let's take an example میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاس for example f of x is equal to x plus 1 ہے کیا یہ one to one function ہے آپ اس کو y کے ایکل کر دیں کوئی بار نہیں y کے ایکل کر دیں یہ ہمارے پاس set x ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بتائیے گا یہ ہمارے پاس کیا ہے one to one function ہے یا نہیں ہے آپ کیسے چیک کریں گے بھئی x میں different elements put کرتے جائیں کیا y کا بھی answer different آتا ہے یا نہیں آتا کیا کوئی ایسا تو نہیں کہ x کا ایک element put کریں y کا وہی answer آتا ہے پھر x میں دوسرا element put کریں اس کا بھی answer وہی آ رہا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے تو بھئی x میں اگر آپ x کی value اگر آپ one put کریں گے تو y کا answer کتنا آئے گا one put کر کے دیکھیں one plus one two y کا answer two آ جائے گا x کی جگہ two put کریں y three آئے گا یا x کی جگہ three put کر کے دیکھیں تو y ہمارے پاس کتنا آ جائے گا four آ جائے گا it means that different x کی values put کرنے کے لیے y کا elements different مل رہے ہیں same نہیں مل رہے ہیں اب میں آپ سے ایک اور example لیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس for example y is equal to under root x ہو تو کیا ہمارے پاس یہ one two one function ہے یا نہیں ہے جی students function ہے یا نہیں ہے y is equal to under root x کیا یہ one two one ہے آپ check کیجئے جی سر اب ہم کرتے کیا ہے کہ x کی different elements put کر کے دیکھتے ہیں پتہ سال جائے گا ابھی کیا یہ ہے یا نہیں ہے جی x کی لائے گا میں 16 دیتا ہوں جی x کی جائے گا 16 16 رکھیں under root 16 آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا 4 ہوگا ٹھیک ہے ہم x کی جگہ 9 رکھتے ہیں ٹھیک تو y کا کیا answer مل رہا ہے 3 x کی جگہ ہم 4 رکھ دیتے ہیں تو y کا answer ہمیں کیا ملے گا جی تو ملے گا ایسی ہے اب دیکھئے کہ x کے ہر ایک element کے لیے y میں ایک image مل رہا ہے it means that کہ جب اس کے ایک ایک element کے لیے y کا ایک ایک image مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ function جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے one two one function نام سے ظاہر ہے ہمارے پاس کیا ہے one two one function ہے کوئی ایسا element x کا اس میں نہیں ہے کہ ہم put کریں اس کا answer بھی یہ ہی آجائے اور پھر کوئی اور element x میں put کریں اس کا answer بھی یہ ہی آجائے ایسا تو کوئی نہیں ہے آپ دیکھئے y is equal to x square میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ one two one function ہے آپ دیکھ کے بتائیے کیا یہ one two one function ہے ہم چیک کر لیتے ہیں جی یہاں اگر x کی value میں minus 3 put کرتا ہوں تو minus 3 کا square پلس 9 کا آگا پلس 9 کا آگا اگر x کی جگہ میں minus 2 put کرتا ہوں x کی value minus 2 minus 2 کا square لے کے آئے گا پلس کا 4 جی اور اگر اسی جگہ میں پلس 2 put کروں پھر پلس 2 کا square پھر پھر 4 آ رہا ہے it means that کہ minus 3 minus 3 تو 9 سے map کر رہا ہے ہم نے minus 2 put کیا پھر بھی answer 4 y کا اور ہم نے 2 put کیا پھر بھی answer 4 تو بھائی ابھی ہم نے بات کی کہ each x her x in the domain domain has exactly one image in the range range میں ایک image ہونا چاہیے domain elements کا اب domain elements کے لئے range میں ایک image نہیں ہے 2 elements کے لئے ایک ہی image بن رہا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہر element کے لئے domain domain کے ہر x کے لئے y میں ایک image ہونا چاہیے یہاں تو domain کے دو elements ہیں اور ایک ہی سے مل رہے ہیں it means that it is not one to one function یہ one to one function نہیں ہے اور یہ one to one functions ہے students یہی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی paper میں اور competitive exam میں اور چھوٹے چھوٹے mcqs ہوتے ہیں آپ mcqs میں آ جاتے ہیں y is equal under root x یہ بتائیے یہ کیا کون سا function ہے کیسے ہے one to one function ہے یا نہیں یا یوں آ جاتا ہے چار functions کے options آ جاتے ہیں اوپر پوچھ لیتے ہیں کہ ویڈوں کا فالوین is one to one function students آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اور دھیان سے اس چیز کی آپ لوگ بہت زیادہ پریکٹس کریں ڈیفرنٹ اگزامپلز لیں اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں بہت زیادہ پریکٹس کریں ڈیفرنٹ پوچھنز لیں ٹھیک ہو گیا اور students امید ہے آپ لوگوں کو one to one functions کی conceptual بات سمجھا گئیں definitions ملتی رہتی ہیں اپنی ورڈک میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مختلف بکس اٹھائیں ninth کی آرٹس اٹھا لیں آپ کو مختلف definition ملیں گی tenth کی اٹھا لیں سائنس لوگ کی آپ کو مختلف definition ملیں گی FSE کی اٹھا لیں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ملیں گی گوگل کر لیں مین نکتہ مین پوائنٹ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یار اصل میں فیلان بات کیسے ہے مین مدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے بات کا concept پکڑا کریں definitionوں کے پیچھے نہ بھرگا کریں جی تو یہ ہے one to one function امید ہے آپ لوگوں کو اس کی clear لی سمجھا ہی ہوگی function دیکھیں پلی لیس میں موجود ہے binary relation function in different types ہم سٹارٹ کر چکے ہیں انشاءاللہ تو یہ ایک ایک کر کے ساری ہم جلد ہی point up کریں گے تب تک کے اجازت اللہ حافظ